اسلام علیکم میں ہم بنا رہے ہیں ایک سمپل انوائس میکر جس کے ذریعے سے آپ کوانٹی اور پرائس دیں گے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی لسٹ کو بناتا جائے گا اور اینڈ پر ایک بٹن دبائیں گے پرنٹ کا تو وہ آپ کے لیے تھرمل پرنٹر کے لیے آپ کا پرنٹ ریڈی کار دے گا اس فرم پر آپ نے دو چیزیں ایڈ کروانی ہے یہاں سے پرنٹ پریویو ڈائلوگ ہوگا اور ایک پرنٹ ڈاکومنٹ ہوگا ایک یہاں پر ہمیں ویری ایبل ڈکلیئر کرنا پڑے گا رسیٹ آئی ڈ کے نام سے جو کہ ہوگا انٹیجر جس کو ہم اپنے انوائس کے اوپر یوز کریں گے ایز اینوائس نمبر تو آئیے چلتے ہیں اس بٹن کی کوڈنگ کی طرف اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آتا ہوں میں اور یہاں پر میں یہ کچھ کوڈ پیسٹ کرتا ہوں یہ میں آپ کو بتا دوں if dgv.prose.count is equal to zero یعنی کہ اگر یہ data grid view میں کوئی بھی رو نہیں ہوگی تو پھر یہ exit sub یہ اگر نہیں چلے گا رسیٹ آئی ڈ ہمارا ایک انوائس نمبر ہے جو کہ ہر انوائس کے اوپر آٹومائٹیکلی one increase ہوگا اور اس کو ہم نے یہاں پر اس کو value دے دیئے کہ ہر انوائس جب یہ بٹن کلک ہوگا تو رسیٹ آئی ڈ کو پلس one کر دو اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو چیز ہے print preview dialogue اس کے بارے میں کچھ ہم نے اس کو معلومات دی ہیں کہ اس کی جو ونڈو سٹیٹ ہوگی جب print preview dialogue open ہوگا تو وہ پوری سکرین بے maximize ہو جائے گا اس کے بعد center screen ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے جو zoom level ہوگا وہ 1.5 یعنی کہ 150% ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا جو document ہوگا جو اس پر print ہوگا وہ document one ہوگا اور اس کے بعد print preview dialogue جو ہوگا وہ show ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک یہاں پر جو ہمارے پاس print document one ہے اس پر ہم نے double click کروانا ہے double click کروائیں گے تو اس کے لئے given generate ہوگا اس کے اوپر ہم کچھ code جو ہے وہ ڈالیں گے یہ میں یہاں سے copy کروارہا ہوں اور اس کو میں یہاں پر اس کے اندر paste کرتا ہوں تو یہ جو code ہے یہ ہمارا جو printing ہوگی invoice اس کے لئے یہ ہمارے لئے helpful سابط ہوگا یاد رہے یہ والا جو code ہے print document one کا یہ ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے دے دیں گے آپ وہاں سے اس کو copy کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ اس کی width کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو unit width کو یہاں سے increase کروا سکتے ہیں اگر آپ کا paper size بڑھا ہے thermal سے زیادہ پہ اگر آپ a4 پہ دے لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے 62 کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہمارا یہ line ہے t rack width والی اس کو آپ 790 پہ اگر لے آئیں گے تو یہ آپ کے لئے a4 size کی invoice ہے اس کو بھی generate کروا سکتا ہے یہاں سے آپ ان دونوں کو values کو ایک اس value کو اور ایک اس value کو change کروا کے تو اس invoice کو آپ زیادہ wide بھی کروا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم اس وقت thermal پہ کام کر رہے ہیں 3 inch کا جو printer ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم اس کے جو values ہوں گی ان کو 283 اور یہاں پر ہم 22 لکھیں گے باقی جو code ہے وہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ practice کے ساتھ آپ خود اس کو develop کر سکتے ہیں تو اس وقت میں نے یہاں پر یہ والا code paste کر دیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے form کی طرف اور یہاں پر اس کو start کرتے ہیں start کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنی shop کا name لکھ لیتے ہیں اور یہاں پر ہم فرضی phone number لکھ لیتے ہیں تو جو ہماری main چیز ہے وہ یہ ہے چیک کرتے ہیں quantity, price پھر quantity پھر price پھر quantity اور پھر price اور پھر quantity کے بعد price اب ہم یہ بٹن دبانے جا رہے ہیں print کا آپ دیکھئے گا یہ میں نے بٹن دبایا ہے تو آپ کے سامنے یہ invoice print ہو کے آگئی ہے receipt number 2 آ رہا ہے next invoice بناتے ہیں اب دیکھئے یہ receipt number 3 اس طرح یہ receipt جو number ہوں گے یہ automatically اس کو increase کرتا جائے گا تاکہ record رہے یہاں پر ہمارا یہ tutorial ایک طرح سے ختم ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کے مزید advance feature کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اسی series میں اس سے اگلی ویڈیوز کو بھی ضرور ملحظہ کیجئے اس میں ہم آپ کو کچھ مزے کے features بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے quantity لکھنے کے بعد اپنے enter بٹن کو پریس کرنا ہے تو آپ کا cursor اگلے بوکس میں چلا جائے گا اور جب آپ price لکھ لیں گے اور اس کے بعد جب enter کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا جو focus ہوگا وہ اگلے بٹن add پہ آئے گا اور دوبارہ enter دبانے پہ یہ آپ کی جو item ہوگی یہ اس کے اندر add ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے ایک item کا item name کا text box بھی اوپر add کروا سکیں گے اس بلال سید سائنگ اوف اللہ حافظ